لا ولا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم البکیر نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمطین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی بارباہ العالمین لہو الفدا بلانت دائمت علی عدائی مجمعین من قیام یومنا حدا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قول الحکیم فی کتابه الكریم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلنحینه حیات طیبا ولنزینهم اجرهم بحسن ما كانوا یعمدون صدق الله العلي العظیم بلانت دائمت علی عدی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و شکر بجا لانے کے بعد آپ سب مومنین خوہران و برادران خدمت میں اپنے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو موضوع انتخاب میں ہے اور جس پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے قرآنی طرز زندگی کہ انسان کو اللہ نے بنایا انسان اللہ کی مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ سانے ہے تو انسان جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی سنعت ہے لہذا اللہ سانے ہے تو انسان مصنوع ہے لہذا یہ خلقت جو ہے سنعت الہی ہے اور اس سنعت الہی کا کیا استعمال ہوگا کس طرح سے یہ سنعت اپنے مقصد تک پہنچے گی اس کا صحیح یوز کیسے ہو سکتا ہے یہ سانے ہی جانتا ہے اس کا علم اسی سانے کو ہے اسی خالق کو ہے لہذا ہم اپنے طریقے سے مختلف یوز کر سکتے ہیں لیکن جو حقیقی استعمال ہے حقیقی فائدہ ہے حقیقی مقصد ہے اس کا وہ سانے سب سے بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ان اللہ علا کل شہین قدیر ہر چیز پہ قادر بھی ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جس کا علم نہ مسنو کو ہے اور نہ اس سانے کو ہے لہذا ہم نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا ایک سیر تھی ایک بحث تھی ایک سلسلہ تھا کہ جس میں دو طرح کی زندگیوں کا جو تجزیہ تھا دو طرح کا جو کریکٹر ہے انسان کا یہ کریکٹر اور کردار جو انسان کا بنتا ہے کہ یہ اس کی بینش پہ اس کی دید پہ یعنی جسے کہا جائے اس کا جو نکتہی نگاہ ہوگا جو اس کی تھوٹ ہوگی جو اس کی ایڈالوجی ہوگی اس پہ موقف ہے انسان کی جیسی ایڈالوجی ہوگی ویسی ہی اس کی عمل بھی بنتی ہے اور جیسے اس کی عمل بنے گی ویسا ہی اس کا آخرت اور نظام زندگی چلے گا لہذا اس چیز کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا کہ قرآنی طرز زندگی کا محور ذات حق ہے ذات اللہ ہے اور انسان جو ہے وہ مخلوق ہے انسان کا جہاں پہ اختیار بھی ہے جہاں پہ ارادہ بھی ہے انسان مختار ہے اپنے ارادے میں اپنے انتخاب میں لیکن اللہ جو کہ محور ہے اس زندگی کا لہذا اس نے انسان کے لئے حد مقرر کی ہے برعکس جو غیر اسلامی اور غیر قانونی یا غیر قرآنی طرز زندگی ہے اس میں محور انسان ہے ہیومنزم ہے اور انسان کی جو خواہش ہے انسان اس میں آزاد ہے نہ وہ آزادی جو اسلام نے کہا ہے جس آزادی کا تصور اسلام نے پیش کیا بلکہ وہ مغربی آزادی جس میں انسان متلق الانان ہے اور انسان اس آزادی تک پہنچنے کے لئے ہر طرح کی حد اور ہر طرح کا بارڈر جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے کہ انسان کا جو یہ فکر ہے مرکز یا تھوٹ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے اگر یہ صحیح نہ ہوا تو انسان کا عمل بھی گڑ گڑا چاہے گا انسان کی عمل میں بھی پرابلم کھڑی ہوئی ہے لہذا ہم نے کہا تین چیزیں انسان کے جو محور ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے انسان کی فکر کوئی فکریہ انسان کا قلب یعنی کوئی observation جہاں انسان observe کرتا ہے کسی چیز کو اور تیسری جو ہے وہ ہے اس کا character action جو وہ عمل میں لاتا ہے توجہ کریں انسان کا کوئی فکریہ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ بھی مسئول ہیں ذمہ دار ہیں کہ ایسے حق نہیں انسان کو کہ وہ ہر چیز کے بارے میں فکر کرے سوچیں مثلا گناہ کے بارے میں سوچیں انسان قلبی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں سوچ سکتا حق نہیں بنتا انسان کو یعنی سوچنے کی حدیں بھی مشخص ہیں اسی طرح سے ہر چیز کی طرف انسان رغبت پیدا نہیں کر سکتا انسان کے emotions انسان کا جذبہ وہ ہر چیز کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ جو الہی جذبات ہوں گے ان کی طرف انسان کا رجحان ہنا چاہے انسان ان کی طرف گرائش پیدا کرے ان کی طرف رغبت پیدا کرے مسلم فرض کرے انسان کو جو اللہ نے جو ودیع کیا ہے جنسی قوت انسان کو دیئے تو یہ انسان کو جنسی قوت کو پورا کرنے کا اختیار ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن اس کے حدیں مقرر کیے انسان ہر حرام اور جائز و ناجائز طریقے سے اپنی ان قوتوں کو پورا نہیں کر سکتا وہ حرام کی طرف رغبت نہیں کر سکتا وہ ناجائز امور سے اپنی جنسی خواہشیں پوری نہیں کر سکتا لہذا حدیں مقرر کیے لیکن اس میں نہیں ہے اس میں حد کا کوئی وہ نہیں ہے وہاں پہ انسان فری ہیں جسے وہ کہتے ہیں فریڈم اور جو فریڈم کے نام پہ انسانیت پہ سب سے بڑا ظلم ہے ہمینزم جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا جہاں سے پھر پیداوار ہوتی ہے سیکولارزم کی جہاں بہت سارے مثلاً اس میں دخیل ہیں اس چیز میں مثلاً وہاں کی سائیکالوجی اور اسلامی سائیکالوجی میں آپ فرق دیکھیں اسلامی سائیکالوجی میں جو تسکین ہے انسان کو وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی سب سے اعلی عہددار ہونے کے باوجود بھی انسان کو تسکین نہیں ملتا لیکن قرآن کہتا ہے فقط ذکری الہی سے انسان کی نفسیات کو تسکین ملتی ہے لیکن وہاں پہ جائیں وہاں کروڑوں کی اور عربوں کی مثلاً پراپٹی بھی ہوگی لیکن سکون نہیں ہوتا چونکہ مہور سکون وہاں پہ کھو چکے وہاں کی سیکلو سیکالوجی کہتی ہے ہمیں کی جیسے فیروائڈ زیگمن فیروائڈ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑو انسان کے اندر ہے غلیظہ ہیں جسے کہتے ہیں جنسیات انسان اس میں آزاد ہونے چاہیے جیسے انسان کو آپ روک نہیں سکتے اس کے لئے بارڈر مقرب نہیں کر سکتے اس کے لئے کانون نہیں بنا سکتے اس کو آزاد ہی چاہیے آج ہم اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں مغرب میں شہید مرزا متحری اس کے بارے میں فرما دائی کہ آج یعنی اس دور میں آج سے قریب پچاس سال پہلے کی بات شہید مرزا متحری نے فرمائی کہ مغرب میں جو نظام خاندان تحس نحس ہو رہا ہے مغرب میں جو فیملیز یعنی دسٹروائے ہو گئی ہیں کہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے بہن کون ہے ماں کون ہے کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اصلاً فیملی نہیں ہے اصلاً فیملی کے نام پہ وہاں پہ آپ نہیں پائیں گے یہ وجہ اس چیز کے جو مطلق الانان آزادی کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اس آزادی کے ذریعے سے وہ انسان کو تسکین دینا چاہتے ہیں لہذا آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جو آمار عیداد و شمار جو ہے مغربی خاندانوں کا جو ملتا ہے وہ یعنی نہیں ملتا ہے وہاں پہ کی کوئی خاندان ایسا ہو کوئی فیملی ہو جس میں باپ ماں باپ بچے اس طرح کی چیزیں ہو پھر دادہ دادی اس طرح کا کوئی تصور ہو یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے کیوں؟ چونکہ جس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا جس چیز کو جس چیز کی حد مقرر کرنی چاہے تھی اس چیز کی حد مقرر نہیں کی مغرب لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مغرب کا اثر دوسرے ممالک پہ بھی ہو رہا ہے دوسرے ممالک نے اس مغرب کی دلدلی ثقافت اور غیر محذب ثقافت کو دوسرے ملکوں نے بھی اپنانا شروع کیا جہاں پہ رشتے ختم ہو رہے ہیں جہاں پہ رشتوں کی بنیاد وہ نسبیت اور حسبیت نہیں ہیں جہاں رشتوں کی بنیاد فقط فائدہ ہیں جہاں پہ فائدے کو دیکھا جاتا ہے لہذا وہاں کا سیکولرزم وہاں کی سیکولوجی اور وہاں کا کیپٹلزم بھی اس میں جو نظام سرمایہ داری آج کل ہم پورے جہاں میں دیکھتے ہیں یہ کیپٹلزم بھی اس میں شامل ہے کہ اس نے بھی یعنی جو بلائیں بکول شہید مرزا متحرش جو بلائیں ان خاندانوں پہ آئی اور مغربی تہذیب پہ آئی لہذا اس نے ختم کر دیا نظام خاندان کو اس نظام سرمایہ داری نے نظام لذت نے نظام بے بند و باری نے ایسی آزادی کی جس کا کوئی حد مقرر نہیں لہذا وہ چکا چوند کرنے والی تہذیب یہ جس کا ارادہ مضبوط نہیں ہے جس قوم کا جس قوم کی ثقافت مضبوط نہیں ہے وہ قوم اس میں دروا کا بہ گئی اور اپنا وجود ختم کر کیا گیا اللہ میں اقبال فرماتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرند سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدین و نجف یہ یورپ میں جانے کے بعد باوجودی فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں کی جو چکاچون تہذیب تھی اس نے مجھے خیرہ نہیں کیا میرا ارادہ اور میرا ایمان اس سے نہیں ڈک مگایا میں وہاں بھی شب کی نمازیں پڑھتا تھا اور وہ جو تیزی تھی اس میں وہ جو بہترین شہر ہے ان کا کہ وہاں کی جو تیز ہوائیں چلتی تھی اور اتنا ونڈر اس ونڈر میں بھی میری شب کی نمازیں نہیں چھوٹی وہاں پہ اس مغرب کی تیز ثقافت جو تیزی سے رشد کرتی تھی اور دوسرے ممالک میں ٹرانسفور ہو رہی تھی تو مجھے اس پہ کوئی مجھے میرے پہ اثر نہیں پڑھا کیوں؟ کیوں کوئی ایڈالوجی مضبوط تھی توجہ کرے چونکہ وہ طرز نگاہ جو تھا وہ طرز فکر جو تھا وہ طرز فکر مضبوط تھا لہذا عزیزہ نے محترم پہلی فرصت میں جس چیز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے فکر اسلام جسے کہا جاتا ہے جسے امام خمینی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی عنوان دیا کہا وہ نہ اسلام امریکائی اسلام ہے اور نہ ہی مشرقی اسلام ہے بلکہ اسے کہا جاتا ہے اسلام ہے ناب محمدی ایک صلوات بیجئے پر محمد لہذا اسلام ناب اسلام ناب یعنی خالص اسلام خالص اسلام جب خالص اسلام ہوگا تو خالص جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا جب خالص جذبہ اور انگیزہ اور ایموشنس انسان کے بڑھیں گے تو خالص کردار اس کے عمل میں دکھائی دے گا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس حد دکھ پڑے لہذا جو طرز زندگی اور لائف سٹائل قرآن نے بیان کیا ہے وہ مشخص ہے اس میں محور اللہ ہے اور انسان اس میں جانشین اللہ ہے انسان جہے وہ خلیفت اللہ ہے انی جوہلن فی العرض خلیفہ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں اپنا پاور اسے سپرد کرنا چاہتا ہوں لہذا قرآن نے اللہ کہتا ہے خالق کہتا ہے کہ میں نے اس کے لئے ہر چیز بنائی یہ کائنات یہ سماوات یہ درندے پرندے چرندے یہ سب کے سب میں نے اس کے لئے بنا تاکہ وہ میرا خلیفہ بن سکے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں خلیفہ کی جگہ پہ وہ مستقلف نے لی ہے اور مستقلف کی جگہ پہ خلیفہ آ گیا لہذا پوری جو ہے تحذیب ہے وہ تحسنے سے ہو گئے آج مغربی ثقافت اور مغربی تحذیب کی الگار ہر طرف سے ہر طرف یہ جاریت جو ہے یہ ہمیشہ تھی اور یہ رہے گی بھی اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے آگے چلتا رہے گا لہذا قرآن نے جس طرز زندگی کا اور لائف سٹائل کا ذکر کیا ہے اس کی کا حصار جو ہے اس کی حدیں جو ہے جہاں اس طرز زندگی کو اگر ہم کئی نام دے سکتے ہیں لیکن اس کو جو بہتری نام قرآن نے دیا ہے وہ ہے تقوی فقط تقوی لاللہ کم دلتا کون جیسے عرض کیا تھا کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں جو انسان کی زندگی کا ماحول بیان کرتی ہے کہ انسان کی اگر معیشتی زندگی ہے تو معیشتی زندگی میں بھی تقوی ہونا چاہیے یعنی ہر چیز میں تقوی لہذا قرآنی لائف سٹائل میں محور تقوی ہے لیکن ہماری جو زندگی ہے تقوی یعنی محفوظ تقوی یعنی محفوظ یعنی میرا لائف سٹائل وہ محفوظ لائف سٹائل ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اگر میرا کاروبار ہے یہ محفوظ ہے یہ با تقوی کاروبار ہے اگر میری سیاست ہے یہ با تقوی سیاست ہے اگر میری تعلیم ہے یہ با تقوی تعلیم ہے اگر میری تربیت ہے با تقوی تربیت ہے اگر میری ورزش ہے کھیل کود ہے یہ با تقوی ورزش اور کھیل کود ہونا چاہیے اگر میرا انسٹیوٹ ہے کہیں پہ تو یہ با تقوی انسٹیوٹ ہونا چاہیے لہذا ہر چیز میں تقوی کی ضرورت ہے یہ لائف سٹائل ہے قرآن لیکن اس کے مقابلے میں کون سے لائف سٹائل بیان کیا گیا ہے بہت سارے لائف سٹائل ہیں جیسے ہمارا آبائی ایک لائف سٹائل ہے آبائی آبائی کیا ہے یعنی آبائی ما وجدن علیہ آبانا جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رسول پہ ایمان لے آؤ اور رسول نے جو فرمان اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے اس فرمان کو اپنی زندگی میں امنی شکل دو تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا اور ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے بھی ہماری عزیز نے یہاں پہ آئیتے پڑھی وہ کہتے تھے یہ افسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا ما وجدن علیہ آبانا جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے وہ یہ ہم بھی کریں گے بھائی مولانا کو کہنے دو کہتا رہے ہمیں اس سے کیا ہے ہوتا ہے نا آج بھی جب اس اسلام ناب کی بات آتی ہے خالص اسلام کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ تو کوئی نیا دین ہی مطارہ یہ تو کوئی وحبیزم کوئی کسی اور دین کی بات کر رہا ہے یہ تو ہم نہیں کرتے تھے ہمارے آبو ایسا نہیں کرتے تھے تو ہم کیسے کریں گے تو یہ ترز اور یہ تفکر جو ہے یہ وہ جاہلان تفکر ہے جاہلان ترز ہے اور قرآن کہتا تھا کہ پھر ان کی مذہبت میں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کیا تمہارے آبو اجداد ہدایت پہ تھے کیا تمہارے آبو اجداد شعور کی اس منزل پہ تھے کہ وہ ان حقائق کو درب کر سکتے نہیں تھے نہ ان کے پاس ہدایت تھی نہ ان کے پاس شعور تھا لہذا اگر آج کا انسان بھی ما وشدنا علیہ آبائینا اس لئے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ترز زندگی کا جو ترز فکر ہے اس کا محور ریسرچ ہے ریسرچ کہ خدا کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دلائل کے ذریعے سے ایسا نہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ مومن تھا لہذا میں بھی مومن ہوں یہ دلیل تمہاری ثابت نہیں ہے کل کو محضر خدا میں وہ ہم سے ثابت کرنا ہے آپ کو کیوں آپ نے اللہ کو رب مانا اللہ ربی کیوں آپ نے فلان کو امام مانا ہے کیوں آپ نے امام کیوں آپ نبی پہ امام لے آئے لہذا کبھی ہم آبائی دین کے قائل ہوتے ہیں اور کبھی موروسی وراست میں ملا ہے ہمیں بھائی وراست میں ملا ہے کہ مثلا فلان محلے کا جو بڑا آدمی ہے اسی کو جو ہے اس محلے کا پریزیڈنٹ بننا ہے کیوں بھائی اس کے دادا بھی تھے اس کے بعد ان کے اببا بھی تھے اب انہی کو بننا ہے چاہے وہ پھر تعلیمی حوالے سے وہ فضیلت رکھتا ہو یہ موروسی اور نماز کے بعد معمومی میں سے کوئی اٹھتا ہے کہ بھائی فاتحہ پڑھانے کا حق صرف اس کو ہے کیوں بھائی اسی کو ہے چونکہ اس کے اببا حضور اور بڑے اببا جو ہے نا وہ پڑھاتے تھے لہذا اب اس کا بیٹا پڑھائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا پڑھائے گا اور وہ پورے ہفتے نماز میں نہیں آتا صرف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتا ہے صرف اس لئے کہ اس کو فاتحہ پڑھانے ہوتی ہے ہے یہ واقعات ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی ایسے مسائل موجود ہیں کہ نہیں پڑھتے انہی کو انتخاب کرنا ہے خود کو خود جو وہ انتخاب ہوئے کسی کے ذریعے سے انتخاب نہیں ہوئے اس کو وراست میں وہ انتخاب ملا ہے کہ وہ پریزڈن بن گئے وہ چیئرمن بن گئے وہ پتہ نہیں کیا کیا بنے اس محلے کے اس مسجد کے یا متولی بنے یا کچھ بنے لیکن خود جو ہے انتخاب کرنے کے بہت سارے شرائط وضع کرتا ہے بیان کرتا ہے کہ اگر امام یہاں پہ انتخاب کرنا ہے تو کون ہونا چاہے اگر نہیں تو کیا کیا شرائط ہونے چاہے لہذا موروسی ایک طرز زندگی ہے ہمارا توجہ کریں ایک آبائی طرز زندگی ہے کہ موروسی ایک علاقہ ہی ہے علاقہ ہی طرز زندگی ہمارا توجہ ہے نا آپ کو کبھی آباؤ آجداد کبھی وراست صحیح پوچھوں گا میں آپ سے کہ کتنے طرز زندگی ہم نے بتایا طرز زندگی یعنی لائف سٹائل مثلا لائف سٹائل جیسے آپ کے بالوں کا یہ سٹائل ہے اس طرح سے لائف سٹائل ہوتا ہے ابھی آپ کے بال بھی یہاں پہ مختلف ہوں گے مختلف بال سٹائل ہوں گے آپ کے لہذا قرآنی لائف سٹائل کے مقابلے میں بہت سارے لائف سٹائل ہیں موروسی لائف سٹائل ہیں آبائی لائف سٹائل ہیں آبائی یعنی پیرنٹل آبو اجداد موروسی یعنی جو وراست میں ہمیں ملا ہے اور علاقہ ہی یعنی جو وہاں کی تحذیب ہمیں سکھاتی ہے علاقہ ہی تحذیب کیوں بھائی تم اتنا اس تحذیب میں گل مل گئے ہو اب کیا کروں بھائی یہ تحذیب یہاں کی یہ ہے یہاں کی ثقافت تقاضی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں کبھی رسوماتی رسوماتی لائف سٹائل کہ رسموں میں الجا ہوا ہے انسان قرآن پہ عمل نہیں کرتا جب اسے کہا جاتا ہے قرآن پہ کیوں نہیں عمل کرتے قرآن نے تو اس طرح کو حکم دیا ہے مثلا آپ کو نکاح کرنا ہے تو نکاح کے سلسلے میں اس طرح کا حکم ہے آپ اتنا خرچہ کیوں کرنے اتنا اسراف کیوں کرتے قرآن تو اسراف سے منع کرتا ہے کہ یہ تو علاقے کا دستور ہے اگر علاقے میں اس طرح کی شادیہ نہ ہو اس طرح کا مثلا پکنک کا ماحول نہ بنے اس طرح کی جو ہے بڑی بڑی خیل کود کے مسائل جو درپیش ہے وہ نہ پیدا ہو تو ہم علاقے میں ہمیں پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے لہٰذا ان پہ ان کے فیصلے کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے کبھی علاقہ ہمیں جو ہے نہ متحصر کرتا ہے اور ہمارا قرآنی لائف سٹائل وہ دور ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ایک پاگل تھا اور اس سے پاگل کھانے میں کہا کہ بھائی آپ تو پاگل نہیں لگتے یہاں کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں خود بھی کہتا تھا بھائی میں پاگل نہیں ہوں مجھے پاگل کھانے نہیں جانے لیکن وہاں کی جو برادری تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم پاگل ہو لہذا مجھے بھی ماننا بڑھا کبھی علاقائی اثر جو ہے وہ ہماری تحذیب میں نمودار ہوتا ہے آیاں ہو جاتا ہے لہذا اسیزان محترم انسان کی مجموعی طور پر قرآن ان سب طرز زندگی کو چاہے وہ آبائی ہو چاہے وہ موروسی ہو چاہے وہ علاقائی ہو چاہے وہ رسوماتی ہو چاہے وہ مغربی ہو یا آج کا جو لائب سٹیل ہو چاہے وہ فاسقانہ ہو چاہے وہ فاجرانہ ہو چاہے وہ مجرمانہ ہو چاہے وہ منافقانہ ہو قرآن ان سب کو ایک ہی نام دیتا ہے وہ ہے تاغوتی طرز زندگی تاغوتی تاغوت انہیں تقویٰ کے مقابلے میں قرآن نے تقوائی طرز زندگی کو بیان کیا قرآن نے اس کے مقابلے میں ایک ہی عنوان دیا سب کو کہا کہ تقویٰ کے مقابلے میں جو تاغوتی طرز زندگی تقوائی لائب سٹائل میں حد محفوظ رہتی ہے لیکن تاغوتی تاغوت کا مطلب بھی یہ ہے تاغویٰ اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ یا اللہ مجھے کیوں جانا ہے اِنَّهُ تَغَا کیونکہ وہ تُگیانگر ہے تُگیانگر یعنی اس نے حد فلانگی حد اس نے پار کی حد اس نے توڑی تقوی محفوظ طرز زندگی جس میں حد مقرر رہتی ہے نہیں توڑتی کبھی ہوتا ہے نا آپ نے شاید یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ سمندر کی کا پانی جو انہیں ایک سطح پہ ہوتا ہے اس جو اس کا بارڈر ہوتا ہے بیج ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے کہ یہاں تک پانی آنا ہے اس سے اوپر پانی نہیں آنا ہے وہاں تک مثلا بیج بناتے ہیں یا جو نہرے ہوتی ہے دریاں ہوتے محلوم ہے گاؤں میں تو اس کی حد مقرر ہوتی ہے کہ اس خطرے کے سے اوپر یا اس نشان سے اوپر تو کہتے ہیں کہ مثلا نہر میں یا دریاں میں یا سمندر میں جو ہے نا وہ تگیانی آگئی تگیانی مطلب وہ نہیں سونامی آگئی سونامی کیا کر دیئے وہ پھر اس حد تک نہیں رہتا وہ پانی بلکہ اس حد سے نکل کے ہر چیز کو ڈسٹرائی کر دیں نظر فرمائے کہ انہو تغا کہ وہ تگیانگر ہے تم فیرون کے پاس جاؤ اور فیرون کو تذکیہ کرو تذکیہ کرنی کی ضرورت ہے لَا لَهُ اَنْ يَتَذَكَّ اور اس طرح کی جو آیتیں بیان کی گئی ہے کہ شاید اسے تذکیہ ہو یا موسیٰ جب اس کے پاس جاؤ گے تو آرام سے بات کرنا اسے اس کو ڈھرانا دھمکانا نہیں ہے بلکہ آرام سے بات کرنا ہے کتنا رحیم خدا ہے کہ فیرون کی اس دربار میں جانے کے باوجود بھی موسیٰ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لائین زبان میں انہیں بڑے نازک انداز سے اسے پیشا یہ قرآنی لائف سٹائل ہے لیکن وہ تگیانی لائف سٹائل جس میں ہر چیز ڈسٹرائی ہوتی لہذا مغربی طرز زندگی اور مغربی لائف سٹائل نے ہر چیز کو ڈسٹرائی کیا جو حدے تھی وہ ختم کی جو حدے تھی وہ مقرر ہوئی تھی محرم نامحرم کی حدے مقرر تھی وہ ختم کر دی مغربی طرز زندگی نے اس میں وہ تصوری نہیں ہے کہ محرم اور نامحرم کا مثلا ازدواجی مسائل میں اگر دیکھے تو وہ ختم ہو چکا ہے وہاں پہ مثلا جو مرد ہے مرد کو مرد کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے درحالی ہمارا طرز زندگی کیا کہتا ہے یہ حرام ہے وہاں پہ شادی شدہ عورت کو بھی دوسرے کے ساتھ سنبند رکھنا ان کی نظر میں قانونی حق ہے اس کو وہ رکھ سکتی ہے درحالی ہماری طرز زندگی جو قرآن کا طرز زندگی ہے اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتی جائز نہیں یہ حرام ہے لہٰذا وہ ڈسٹرائی کیا انہوں نے یعنی جو بھی حدے تھی وہ ختم ہو گئی لہٰذا فیملی کا کوئی نظام نہیں سارا درہم برہم ہو گئے اسی طرز زندگی کا ایک اہم پہلو جو ہے جس کی طرف میں آج تھوڑی وضاعت کرنا چاہوں گا وہ ہے انسان کا لباس انسان کیا پہنتا ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو انسان کو متاثر کر دیتی ہے ظاہری طریقے سے وہ ہے انسان کا لباس کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ انسان جو لباس پہنتا ہے تو اس لباس کا بھی اثر اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے مثلا اگر آپ کو کرکڑ کھیلنا ہے یا آپ کو فٹبال اسٹیڈم میں جانا ہے فٹبال کلنے فٹبال پلئر ہے تو آپ تھوڑی جو ہے وہ ابا کبہ لگا کے کھیلیں گے اس میں نہ آپ دھوڑ پائیں گے نہ آپ وہ ایکشن دکھا پائیں گے لہذا اس کے لیے مخصوص لباس ہے وہ ورزش کا لباس ایکزرسائز کا لباس جو فٹبال پلئر کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو پہننا ہے جیسے آپ کو لباس پہن دیں تو اس لباس کا بھی اثر آپ کے روح پہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے اب آپ کا ارادہ جو ہے وہ سنگین ہو جاتا ہے کہ مجھے پائیں لڑنا ہے اس میں جنگ کرنی ہے مجھے آپ اگر پولیس ہے تو پولیس کی وردی پہن کے آپ اگر کوئی قانون توڑ رہا ہے اور اس قانون کو بچانے کے لیے اس قانون کی حفاظت کے لیے آپ تگو دو کرتے ہیں لگر آپ نے شلوار کے میز پہنی ہے تو شاید وہ اثر جو اس کھا کی وردی میں ہوگا شاید آپ کی شلوار کمیز میں نہ ہو لہذا کبھی کبھی میں نے کہتا ہر دفعہ کبھی کبھی ظاہری لباس بھی انسان کی روح کو تراوت بخشتا ہے لہذا کہا گیا ہے کہ فلان لباس استعمال کرو فلان لباس میں فلان رنگ کا لباس اگر ہو تو اس میں جو ہے نا مثلا اس میں انسان کے خون میں جو ہے نا وہ صورت پیدا ہوتی ہے مثلا اگر کوئی کمزور ہے مثلا وہ کھانے کے بعد سست ہو جاتا ہے یا اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہتا ہے اس کو لال لباس پینا ہو مسلا مالے کیوں سرکرنگ کا لباس پینا ہوگی تو اس میں خون میں آرارہ پیدا ہو جاتی ہے لہذا انسان کا ایک طرز عمل پہ جو اثر ہے وہ ہے لباس کا آج اس کی طرف اشارہ کروں گا پس قرآن کریم نے جو ہدایت نازل کی ہے وہ انسان کی وسعت کے برابر ہے وسعت کتنی ہے انسان کی انسان کی وسعت بے انتہا ہے لہذا قرآن کی ہدایت بھی بے انتہا ہے اگر آپ کو معیشت میں نظام چاہے وہ قرآن دے گا اگر آپ کو تعلیم میں چاہے وہ قرآن پیش کرتا ہے اگر آپ کو اگزسائز میں چاہے وہ قرآن پیش کرتا ہے آپ کو کاروبار میں چاہے قرآن پیش کرتا ہے آپ کو عبادت میں چاہے قرآن پیش کرتا ہے یعنی ہر طرح کی وسعت جو انسان کے وجود اور اپنی کمینٹی کی وجود کے اندر پائی جاتی ہے وہ قرآن کے اندر بھی وہ ہدایت موجود ہے چونکہ یعنی ہدایت کے سلسلے میں اور انسان کی گائیڈ لائن کے سلسلے میں جو بھی چیز آپ نے ہے وہ اللہ تعالی نے اس قرآن میں نازل کی لیٰذا نزول ہو چکا ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے لباس لباس جو ہم استعمال کرتے ہیں لباس جو ہم پہنتے ہیں ہماری طرز زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لباس کی جنگ جو ہے نا یعنی ایک عالمی سطح کی جنگ ہے جس کی شروعات کہاں سے ہوئی لباس کی جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی لباس پہنے یا نہ پہنے انسان کو لباس پہننا چاہے یا انسان کو اریان رہنا چاہے یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی ماشاءاللہ جب دکھ آپ اس کا جواب سوچے ایک سلوات بیج دی شاہر اللہ اللہ لباس پہننا کس کا شیوہ ہے اور اریان یعنی لباس کے بگر رہنا کس کا طریقہ ہے کس کا طرز ہے کیسے لباس ہمیں پہننا چاہے کس طرح کے لباس ہم استعمال کرے کہ ہمیں کہا جائے کہ یہ بھائی شکل سے لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یہ پیروی مثلا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نازل کیا مثلا قرآن کے بارے میں کہا کیا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَا اِتْتَلْقَالِ حکم کے بارے میں کہا کہ قَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكُم مثلا بہت سے جگہوں پہ آئے ہیں احکام جو اللہ نے بیان کی اور اسی طرح سے آئیرن کے بارے میں کہا اَنزَلْنَا الْحَدِيدُ اگر آگا صاحب یہاں پہ ہیں وضاحت کریں گے اس کی اگر آئی شریفہ کہ میں نے سورہ حدید میں میں نے آسمان سے کیا نازل کیا حدید آئیرن نازل کیا پوری دنیا میں دیکھے تو آئیرن کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہوتا آئیرن کا ایک اپنا ایک نام ہے اور انسان کا بھی آئیرن کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا آئیرن اگر انسان کا کم ہو جائے تو پرابلم ہو جاتے ہیں انسان صحیح طریقے سے تعلیم کو ابزورو نہیں کر پاتا مثلا کہتے ہیں نا جو اس چیز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بچہ کیوں پڑھائی میں کمزور ہے چونکہ آئیرن کی پرابلم رہی ہے بچہ کیوں گروہت نہیں کر رہا ہے چونکہ اس کو بچپینے میں آئیرن صحیح طریقے سے نہیں ملا اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے نازل کیا کس کو حدید کو حدید یعنی آئیرن ایک اور چیز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ نازل ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پائی جاتی تھی قرآن فرماتا ہے یا بنی آدم توجہ کرے یا بنی آدم سورہ آراف آیت نمبر 26 یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے بنی آدم میں نے آپ پر لباس نازل کیا پس لباس کا بھی نزول ہوا ہے کیوں کس لئے نازل ہوا لباسا یواری سوآتکم وریشا اس لباس کے دو فائدہ ہیں ایک یہ ہے کہ جو تمہاری سوآت ہیں جو تمہاری معیوب چیزیں ہیں جن کو آشکار کرنا اوریان کرنا عیب سمجھا جاتا ہے تاکہ اس لباس کے ذریعے سے تم ان چیزوں کو چھپاؤ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وریشا کہ اس سے تم خوبصورت دکھنے لگو یعنی اس کا دوسرا حدف یہ ہے کہ زینت تمہارے اندر پیدا ہو تم اس سے اپنے آپ کی تضیین کرو وَلْلِبَاسِ تَقْوَى زَلِقَ خَيْرَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَزَّكْرُونَ کہتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے کہ لباسِ تَقْوَى وہ بہترین لباس ہے وہ پرفیکٹ لباس ہے اور یہ سب جو ہے یہ نزولِ لباس یا لباسِ تَقْوَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو لباس کا نازل ہونا اور لباس انسان پہنتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوبصورت ڈیزائن کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آیاتِ الٰہی یہ نشانِ خدا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں لَعَلَّكُمْ يَزَّكْرُونَ شاید کہ تمہیں متذکر ہو جائے شاید تمہیں اس سے آگاہی ملے اس سے یاد دہانی تمہیں ہو تمہیں ریممبر ہو ایک دفعہ پھر سے کہ تم اللہ کی نشانیوں کا استعمال کرتے ہو پس یہاں پہ جو چیز اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لباس لباس چاہے لباس کس کے لئے چاہے کہ عیبوں کو جو عیب ہیں جو چیزیں انسان کو گوارہ نہیں ہیں کہ وہ آشکار ہو ان کو اریان کرے ان کو چھپانا ہے جسے ہم کہتے ہیں جسے فقی اسطلاح میں کہا جاتا ہے سطر کہ سطر کرنا ہے انسان جس کو تمام اقلا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ آشکار نہیں کر سکتے جیازہ ان کو چھپانا ہے قرآن کہتا ہے خضو زینتکم تم اپنے آپ کے اندر زینت پیدا کرو خضو زینتکم اندہ کل مسجد حتیٰ اگر مسجد بھی جاؤگے تو مسجد میں جانے کے باوجود تم باتتزین ہونے چاہے تم باتزینت ہو آراستہ ہو کس چیز سے آراستہ کرنا ہے کہتا ہے لباس کے ذریعے سے خضو زینتکم لیکن ایک اور جگہ پہ قرآن میں آیا ہے کہ زینت فقط مال نہیں ہے بلکہ انسان کو زینت دی گئی ہے حب الشہوات انسان کو زینت دی گئی مختلف چیزوں کے ذریعے سے ان مختلف چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے مال وہ ہے اولاد المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد جو ہے وہ زینت ہیں لہذا آگئے کراتی صاحب فرما دے تھے کہ اور دوسری آیت میں کہا کہ خضو زینتکم اندہ کل مسجد زینت کو مسجد میں بھی لے جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم مسجد جاؤ گے تو ایک ہاتھ میں آپ کے بچے کا ہاتھ ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں آپ کا مال ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ تصدق کرے صدقہ دے آپ آپ کے بچے کی بھی تربیت ہو وہ بھی تذکیہ پائیں اور آپ کا مال بھی پاک ہو جائے تو وہ جو کرے اسلام نے کتنی گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھا کہ مال و دولت مال و اولاد جو ہے چونکہ سب سے زیادہ جس کی شہوت انسان کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے اور جس کا حب انسان کے اندر پیدا ہوا ہے وہ حب الشہوات اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ حب الشہوات قرآن کہتا ہے کہ انسان کو تذین دی گئی ہے انسان کو آراستہ کیا گیا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے لیکن اس کی حدیں اگر انسان پھلانگے ان کی حدوں کو اگر توڑے تو وہ وہاں پہ جو ہے اس کی مذہمت کی گئی کہ پھر وہ تگیانی میں ہو جاتا ہے پھر وہ سونامی کا شکار ہو جاتا ہے سونامی جب آتی ہے تو وہ ہر چیز کو تحسنیس کر دیتی لہذا کہا گیا کہ انسان کی زینت کس چیز سے مختلف شہوات کے ذریعے سے انسان کو زینت بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے لہذا انسان کو چاہے تھا کہ وہ اس لباس کی ریایت کرے انسان انسان اس لباس کا صحیح استعمال کریں ایک اپنے آپ کو خوبصورت بنائے دوسرا ہے کہ جو عیب کی چیزیں ہیں ان عیب کی چیزوں کو چھپائیں یہ کیا ہے یہ طرز زندگی ہے قرآنی لباس پہننے کا اب ہم آتے ہیں اپنی سوسائٹی اپنے معاشرے میں مسلم کمیونٹی میں مسلم امہ میں جھانکے اور پھر دیکھیں کہ آج کیا ہم قرآن کے اس طرز لباس پہ فخر کرتے ہیں یا آر محسوس کرتے ہیں کیا ہم نے وہ طرز لباس اپنایا یا نہیں کیا ہماری ماں بہنیں نقاب پہنا پسند کرتی ہے چادر پہن کے باہر جانا پسند کرتی ہے مکنہ لگا کے وہ اسکولوں میں تربیتگاہوں میں ورزش خانوں میں جانا پسند کرتی ہے یا بے ہجاب ہو کے ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز لباس کہاں پہ ہے لباس کے لئے احکام شرعی کے مطابق بھی حد مشخص ہے کہ لباس میں کم سے کم تین خصوصیت ہونی چاہے جو لباس انظام پہنتا ہے ایک یہ کہ خواتین جو لباس پہنتی ہے تین خاصیتیں اس کے اندر ہونی چاہے ایک یہ کہ وہ جو سطر کے آزائیں ان کو چھپائیں لہذا ایک خاتون کے لئے لازم ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ دھکی اور چھپی رہے پوشیدہ رہے لباس کا مقصد یہ ہے لبسہ کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ رکھنا کسی چیز کو دھاپنا تو اس کو رکھیں یہ لباس کا پہلا اصول ہے دوسرا اصول لباس کا یہ ہے کہ جو آزائیں کو جو باڈی کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں ان مختلف پارٹس کو اوریان نہ کریں یعنی ظاہر نہ کریں یعنی اتنا باریک نہ ہو کہ انسان کا بدن اس میں دکھائی دے یہ دوسری تیسری شرد جو ہے وہ انسان کا لباس اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جو چیزیں لباس پہننے سے آشکار نہیں ہوتی تھی وہ ٹائٹ لباس پہننے سے وہ چیزیں جو ہے ابر آتی یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی کہ ایسا لباس خاتون پہنے جس سے وہ بدن کے پارٹس ابرنے لگے جن کو ابرانے کا کوئی حق نہیں تھا جائز نہیں تھا اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی جائز نہیں اور چوتھی چیز جو ان سب پہ لازم ہے ان تین شرائط کے علاو وہ ہے کہ یہ لباس اٹریکٹو نہ ہو اٹریکشن اس میں نہ ہو کہ ہر کوئی اس کی طرف جذب ہو جائے یعنی اسے کہتے انگشت نمانہ ہو کہ ہر کوئی انگلی اٹھائے دیکھو کیسا لباس پہنے اور یہ لازم نہیں کہ مرد انگلی سے اشارہ کرے بلکہ اگر خواتین کے درمیان بھی وہ اس چیز کا شکار رہی کہ ہر کوئی اسے دیکھتا ہے جو لباس عام خواتین کا ان سے ہٹکے تھی تو یہ لباس بھی انسان کے لئے جائز نہیں ہے لہذا عزیزان محترم جس طرح سے عورت کے لئے ایک مشخص ہے لباس نہیں پہن سکتے کوئی بھی لباس پہن نے کا حق نہیں بلکہ جو شریعت نے آپ کے لئے مشخص کیا مثلا آپ کو اللہ نے جو بدن دیا ہے آپ اس کو اریان نہیں کر سکتے نام حرم کے سامنے حتی آپ کو اگر آپ کا purpose بھی صحیح ہو آپ کا حدف یہ ہے کہ میں مثلا فرض کرے ازاداری کروں سینہ زنی کروں اور سینہ زنی میں اپنی جو کرتہ ہے وہ اتاروں اپنی جو بنیان ہے وہ اتاروں اور ننگا جو ہو کہ میں وہاں پہ ازاداری کروں جائز نہیں اصلا عورت کا دیکھنا ایسے مرد کو حرام اور مرد کا اس طرح سے اوریان ہونا میں پہنا ہے لیکن آج آج نے جو شیطانی سمراج نے شیطانی سمراج نے جو خیل رچا ہے اس خیل میں اس گیم میں سب سے پہلا کام جو شیطان نے کیا اس اسلامی طرز زندگی کو خراب کرنے کے لئے اور قرآنی طرز زندگی سے انسان کو دون کرنے کے لئے وہ سب سے پہلا اس کا لباس چھین لیا لباس چھین لیا جب لباس اس کا چھین آگیا تو اس کی حیاء بھی چلی گئی جب لباس گیا تو اس کی شرم بھی گئی اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتا چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد دونوں ایک جیسے اب خاتون کا انگشت نمہ ہونا کیوں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے چونکہ خاتون کے لیے کچھ خاص قوانین اسلام نے معین کی کہ خاتون کو جو ہے وہ جتنی تزین کر سکتی ہے جتنا اپنے آپ کو آرستہ کر سکتی آرستہ کرے اپنے شوہر کے لیے لیکن باہر باہر کے لیے نہیں کرنا جائز نہیں اصلا جو زینت جو آلات جو زیورات جو لباس وہ اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہے وہ جائز نہیں ہے کسی اور نام حرم کے لیے پہنے لیکن معاشرے کا اولٹ ہو گیا جو سب سے کوہنا تیری لباس ہوتا ہے وہ گھر میں پہنتی ہے اور جو سب سے زیادہ شیک جسے کہا جاتا ہے رنگیلہ جو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اٹریکٹو ہوتا ہے اس کو باہر کے لیے رکھا جاتا ہے کیوں یہ طرز کہاں سے لیا ہم نے اسلامی طرز زندگی یہ کہتا ہے اسلامی طرز لباس اسلامی لائف سٹائل لباس پہننے میں یہ ہے کہ اٹریکشن پیدا نہ ہو لیکن آج کا جو کمیونٹی کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اٹریکٹو ہو اتنا زیادہ بہتر ہے جتنی اس میں اٹریکشن ہو جتنی زہزابیت ہو اس لباس کو پہنا جاتا ہے کیوں ایسا ہوا پس ہو سکتا ہے کہ زندگی اور ہم عقیدے سے ہم فکر سے ہماری ایڈالوجی جو ہے وہ اسلامی ہو لیکن طرز زندگی طرز زندگی ممکن ہے کہ وہ مغربانہ ہو اس میں لباس کا بہت بڑا رول ہے مثلا ہم سب سے بڑا لباس خریدتے کس کے لئے شادی کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے چاہے انسان کی حیثیت اتنی ہو یا نہ ہو دیکھا دیکھی میں ہم نے لینا ہے بھائی اس کو خریدنا ہی ہم نے لہنگا خریدنا ہے اللہ ہماری خواہران یہ نہ کہے کہ فقط ہمارے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہیں بلکہ براکس یہاں سے بھی ایسا ہوتا ہے ہم نے سب سے بہترین اور سب سے واقعی مترین لباس لینا ہے بلوچو مجھے ایک سال کے لئے گروی ہی رہنا پڑے کیوں ایسا ہو گیا کہ اسلام نے جہاں پہ کہا کہ انسان انسان کو چاہیے کہ وہ کنات کرے انسان اسراف سے کام نہ لے انسان تبذیر کا شکار نہ ہو اور پہلی فرصت میں جس چیز کا جس کی بنیاد رکھی جاتے ہے اس میں پہلی فرصت میں انسان اسراف کا بھی شکار ہوتا ہے تبذیر کا بھی شکار ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ کنات بھی نہیں کرتا کون ہے ہم میں سے جو شادی کا جوڑا توجہ کرے جو شادی کا جوڑا راہ حق میں دان کرے ہے کوئی ہے کوئی جو شادی کا جوڑا پہلی رات کیا فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ یہ ترض فاطمی کی شبہ جو عروسی کی شبتی شادی کی شبتی شادی کی پہلی رات کوئی آیا فقیر باہر سے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں اوریان ہوں میرے پاس کچھ نہیں کھانے کے لئے نہیں پہنے کے لئے نہیں تو شہزادی نے اپنا جوڑا جو شادی کا جوڑا تھا وہ اٹھا کے اس غریب کو دے دیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دیکھا تو رسول کی آنکھیں تر ہو گئی بیٹا کوئی اور چیز دے دیتی ہماری جان فدا ہو بی 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 بیٹا کوئی اور چیز نہیں تھا گھر میں مثلا اس طرح کی کوئی اور چیز دے دی تھی شادی کا جوڑا ہے کتنا پسند ہوتا ہے انسان کو کی رہیں ہوتی ہماری ماں بہن رکھتی ہے یہ شادی کا جوڑا یہ رہنا چاہے کم سے کم ایک سال دو سال اپنے بچوں کو دکھاتے جب بچے ہوتے بڑے تو خوشی کا سما ہوتا ہے کہا بابا جان میں نے بہت گھرو فکر کیا اس مسئلے پہ کہ میں ایسی چیز خدا کی رحم انفاق کروں اور یہ آیت میرے ذہن میں تھی لن تنال بر حتیٰ تنفقو ممہ تحبون کہ بر الہی تک نہیں پہنچ سکتا انسان جب تک اس چیز کو اللہ کے راستے میں دان نہ کرے جو اس کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہوتی نا یہ طرز فاطمی ہے جہاں جوڑے انفاق میں دی جاتے ہیں اور یہ ہمارا طرز زندگی ہے کیوں ہم دان نہیں کر سکتے چونکہ اس کی قیمت اور اس کا ویلیو جو ہے کافی بڑا ہے ہمارے نزدیک یہ طرز جو لباس کا بدلہ ہے اس نے خاندان میں الجنے پیدا کر دی کمیونیٹی مسلمان ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے نام مسلمان لہذا عزیزہ نے محترم جو برائیاں جنم لیتی ہے معاشرے میں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان سے اس کا حقیقی لباس چھنا گئے لہذا شیطان کا بھی پہلا حربہ جو تھا یہ سوال تھا کہ کہاں پہلی لڑائی ہوئی لباس کے بارے میں اور کس نے شروع کی شیطان نے شروع کی توجہ کرے سورہ آراف سورہ آراف میں باقاعدہ طور پہ تصریحا عرض ہو رہا ہے وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے حضرت آدم اور مادر ہوا کو مثلا وہاں سے باہر نکال گیا جنت سے کیا وجہ ہوئی پوری ڈیٹیل میں یہ داستان بیان کی گئی ہے پہلے تو وسوسہ کیا شیطان بہرحال پوری ڈیٹیل میں آیا شیطان شیطان نے پورا جال بچھایا پوری طریقے سے اور کہا کہ بابا آدم آپ اس شجر سے دور کیوں ہو رہے ہیں یہ شجر ممنوع جو ہے جس شجر سے آپ کو روکا گیا ہے یہ شجر اور یہ پیڑ جو ہے اگر اس کا فل کھاؤ گے تو ملکوں میں سے بن جاؤ گے فرشتہ بن جاؤ گے جب یہ وسوسے کا پورا عالم چونکہ کام شیطان کا فقط وسوسہ کرنا ہے شیطان کچھ نہیں کرتا فقط وسوسہ اس لئے کہا گیا کہ جب بھی وسوسہ پیدا ہو تو سورہ ناس کی تلاوت کیا کرو کل اعوذ برب ناس تاکہ انسان وسوسے سے بچے جیسے شام کو کم سے کم نوجوان جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کم سے کم ان آیات کی اور ان سوروں کی تلاوت سونے سے پہلے کرنی چاہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہونی چاہے تاکہ انسان شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہے یہ تربیت اصول میں لازم ہے کہ ہمیشہ انسان شیطان اللہ کی طرف پناہ مانگے شیطان کے شر سے وَقَاسَمَ اُمَا اور ان کو نصیت کی کہ میں تمہارا خیر کھا ہوں تو کیا ہوا جب اس شجر کے توجہ کرے جب اس پیڑ کے پاس پہنچے توجہ جب اس پیڑ کی طرف پہنچے اور وہ ممنوع فل انہوں نے کھایا جس سے منع کیا گیا تھا وہ ممنوع فل کھانے کے بعد جو ساری اریانیت تھی جو بدن کا حصہ ان کے لئے نمائی نہیں تھا آشکار نہیں تھا وہ سب ان کے لئے آشکار ہو گئے اور اریان ہو وہ چیزیں ان کے لئے آشکار ہوگی وہ پردے ہٹ گئے لہذا پہلا کام جو شیطان نے کیا انسان سے اس کا لباس چھینہ توجہ عزیز آنی محترم آج کے استعمار اور سامراج نے جو سب سے بڑا شجرہ ممنوع بنایا اور جس کی طرف ہماری کمیونٹی اور ہمارا جوان دوڑ لگائے ہوا ہے اور دوڑتا جا رہا ہے وہ شجرہ ممنوع سوشل میڈیا ہے اچھا قصد جوان ہے اچھا بلد جوان ہے اس کا حیاء اس کی شرم سب کچھ ٹھیک ہے اس کا لباس بھی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو گیا اور وہاں کا پھل کھانے لگا تو اس کی شرم و حیاء سب اتر گئی سارا لباس اتر گئی سارا لباس اس کا اتر گئی یہ فقط وہی نہیں ہے کہ اس دور کے لیکن استعمار نے ایسا پلان بنایا کہ پورے انسان کو بے حیاء کر دیا اب حیاء بھی نہیں ہو اس انسان کو ازان محترم اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایک تدبیر چاہیے لباس ان سواعات کو چھپانے کے لئے اب سواعات فقط یہ نہیں توجہ فرمایا اب سواعات جو ہے وہ اس لباس کے ذریعے سے اتنی نہیں ہے کہ جو آشکار ہو رہی ہے یہ ظاہری بے حیاء ہو رہا ہے بلکہ اندرونی سواعات توجہ کریں اندرونی معیوب چیزیں جو آشکار ہو رہی ہے اس انسان تباہ کر دیتی لہذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے انسان کو چاہے تھا کہ تدبیر کرے اور تدبیر اللہ نے جو کی تھی انسان کے لئے سب سے خوبصورت تدبیر تھی کہ اسے ان سواعات کو چھپانے کے لئے لباس کا احتمام کیا تھا لیکن انسان نے پہلی فرصت میں اس لباس کو اتار دیا لباس کی جگہ پہ اس نے کیا پہنا کپڑا پہنا کپڑا اور لباس میں ہی فرق ہوتی ہمارے استاد برمادے تھے کپڑے اور لباس میں ہی فرق ہے ہر کپڑا لباس نہیں ہوتا لباس وہ چیزے جو آپ کو سطر دے جو سطر کرنے والی چیزے ان کو پوشیدہ رکھے لیکن آج جو لباس پہنایا جاتا ہے اس میں اریانیت زیادہ ہے اس میں ننگاپن زیادہ ہے نسبت ب لباس کے لیٰذا وہ کپڑا ہے کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے چادر پوری طرح سے نہیں ہے یا پورا ڈھکا ہوا نہیں ہے آدھی وہ ایک صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگدم میں ایک خاتون کو دیکھا تو بجائیں کہ اسکارف جو ہوتا تھا اسکارف اس نے چھوٹا پہنا تھا تو میں نے اسے کہا کہ خانم یہ جو آپ کا اسکارف ہے یہ تھوڑا آگے کرو اس کو اچھا نہیں لگتا تو اس نے جب اسے آگے کیا تو پیچھے سے بال دکھائی دینے لگی میں نے کہ پیچھے بھی اس کو ڈھکو تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ چھوٹا ہے اسکارف ہے اتنا ہی ٹھیک ہے یا میں آگے اس کو چھپاؤ ہوں یا پیچھ چھپاؤ کبھی لباس یہ لباس نہیں یہ ہجاب نہیں یہ کیا ہے یہ کبڑا کبڑے کا ایک ٹکڑا ہے جو انسان پہنتا ہے لہٰذا عزیزان محترام ایک سب سے بڑی الجن یہ گفتگو بھی جاری رہے گی انشاءاللہ کہ طرز لباس جب انسان کا بدل گیا اس میں جب چینجنگ آئی تبدیلی آئی تو اس کے ساتھ شرم بھی چلی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو محرم نامحرم کی حدیں تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی یہ مغربی ثقافت کا شیطانی جال ہے اور شیطانی فریب ہے کہ چکاچوند کرنے والا لباس ہمیں زیادہ پسند آتا ہے لیکن جو دینی لباس ہوتا ہے اس دینی لباس سے ہم کو سو دور رہتے ہیں اللہ 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 ہم کو لباس تقوی آتا کرے اور ہم سب کی محنتوں کو اور جو زحمتیں یہاں پہ ہمارے مومنین کر رہے ہیں اور جو نظر نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے پروردگار ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے نظر نیاز جو بھی دامی درحمی فرمائے جو مریض بیمار ہیں ان کو شفای آجل فرمائے ہمارے عزیز کی بیٹی جو ہے بچی جو ہے ابھی مریض ہے پروردگار بسد کے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ تمام بچیوں کے ساتھ اس کو بھی شفای آجل عطا فرمائے انہیں شفای کامل عطا فرمائے ہم سب کی عبادت کو ہم پہ محبوظ فرمائے اور ہمارے لئے ہم سب کے لئے بلکہ جو بھی مومنین خاہران برادران یہاں پہ آتی ہیں ہم سب کی حاجت ان کو رواں فرمائے ہمیں زیارت کربلا اور زیارت بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے پر محمد وعالی محمد صلوات